اب ہم سر کیا کریں گے حفیث صاحب کمال چیز کر دوں گا میں اہلر آپ لوگوں سے چند سوالات پوچھوں گا ایک ایک الفاظ کے اور اپنی نظم خود بنا لوں گا آپ سے انپوڈ لوں گا نظم بنا لوں گا سوالات پوچھوں گا چند ایک ایک کر کے سب سے پہلے سر آپ سے سوال پوچھوں گا کوئی ایسی چیز جو جیسے بیگمات کو پیار سے یا بیگم شوہر کو پیار سے کوئی نکنیم دے دیتی ہے نا جانو بی بی ہنی سویٹ ہارٹ یہ تو انسانوں میں ہوئی رہی سر آج کل پیار تو آتا ہی ہے گلابو گلابو میری کتیا کا نام ہے میرا خانہ میں آپ تیین کر لے تھے یہ نوجوانوں سے ایسا سوال کر لیں اچھا پھر میں آپ سے سروں اور خطہ ناک پوچھوں گا حافظ صاحب کو پیاری سنو تو ہنی ایسا ہماری بیگم تو پیار سے بھی حافظ صاحب ہی کہتی ہے یار یار یہ تھا سر عجیب سی یار میں کیا کروں حافظ صاحب سنتے ہیں حافظ صاحب لکھ دو صاحب آپ حافظ صاحب اچھا دوسرا ہے صاحبہ لکھ دیا ہے تم نے صاحبہ لکھا ہے بیگم کو آپ پیار سے صاحبہ آپ نے صاحبہ لکھ دیا سر کوئی کپڑے کا کوئی آئیٹم بتانے ہوتا ہے نا رومال کمچھا بنیان کچھ بھی جیکٹ جیکٹ لکھ لو کپڑے کی جیکٹ لکھ لو آچھا کوئی کچھن آئیٹم بتا دیں چھوری کانٹا چمچھا کانٹا گل کانٹا گل سر کوئی بھی لیند لیند ہوتی نا پانچ فٹ دس انچ پانچ ہزار کلومیٹر پانچ کلومیٹر مناسب ہے ونز وارک بھی کر سکتا ہے پانچ کلومیٹر کر لو سر کہہ رہے ہیں مناسب ہے سر جسم کا کوئی بھی حصہ دو آنکھیں دو کان ایک موں ایک ناکھ دو ہاتھ دو پیر ہیں کوئی ایک حصہ آنکھ ایک آنکھ لگ دو کوئی ہتھیار سر آپ کلم نہ کہہ دیجئے گا کچھ بھی ہو سکتا ہے ہتھیار ریوالور ریوالور لکھنا پسٹل لی ریوالور لکھنا سر کوئی جانور کیٹ بلی 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 لکھو بیٹا سر ایک کلر بتا دیجئے گا بلو نیلا سر کوئی ایک پھل سیب سیب لکھو بیٹا سر کوئی ایک نکنیم کوئی بھی اب بیگم کو نہیں کہنا کسی کو بھی کہنا ہے گلاب ہو ہی لے لو میں تو کہتا ہوں اچھا اچھا یہ ہوتا نا مکینک آپ کراچی سے ہے مکینک کے خاص سواغ کی ایک ہستی ہے مکینک کی دکان پر سننے جانے والا سب سے ہر جملہ کوئی بھی جملہ ہے اس ہوتا نا استاد پلیک شایٹ ہے اس طرح کا یا ٹیوب پھارے گئے دو دن لگیں گے اس طرح کی جملے دیتے نا استاد کل بلالو ان کو بہت اچھا تھا ایسا ہوتا ہے ایسا کوئی بھی ایکسپریشن نہیں ہوتا خوشی غم فرسٹریشن ایریٹیشن اللہ جو پاکستان کے تو ڈپریشن ہی کال ڈپریشن لگتا ڈپریشن سر آپ کوئی ایک شہر دنیا کا کراچی کراچی لگتا بس آپی چیک کر رہے ہیں سر تیار ہوگی اچھا شاعر ایسا انسٹینٹ بیٹھا ہو ہے نا ہاتھ کے ہاتھ بنائیں گے ہم بھی ایک پارٹی سیاسی اور نام رکھیں گے صاحبہ پیاسی بنائیں گے ہم بھی ایک پارٹی سیاسی اور نام رکھیں گے صاحبہ پیاسی جیکٹ ہوگی جھنڈے کی جگہ جیکٹ ہوگی جھنڈے کی جگہ اور کانٹا ہوگا ڈنڈے کی جگہ جیکٹ ہوگی جھنڈے کی جگہ اور کٹا ہوگا ڈنڈے کی جگہ پانچ کلومیٹر کی آنکھ ہوگی پارٹی کا نشان پانچ کلومیٹر کی آنکھ ہوگی پارٹی کا نشان ریولور سے کر دیں گے ختم ہر بوران آرے یہ تو کسی اور پارٹی کا مینیفیسٹو آگیا میرے ہاتھ سفر کریں گے بلیوں پہ ہم بھائی خوش ہو رہے ہوں گے سفر کریں گے بلیوں پہ ہم روک کے دکھائے کسی میں ہو اگر دم ہم اور ہمارے کارکن نیلے سیف کھلائیں گے ہمارے کارکن نیلے سیف کھلائیں گے اور ہم انہیں گلابوں بول کے بھیلائیں گے ہمارے کارکن نیلے سیف کہلائیں گے اور ہم انہیں گلابوں بول کے بھیلائیں گے استاد کل بلالو ہوگا ہمارا نعرہ استاد کل بلالو ہوگا ہمارا نعرہ ایک بار ڈپریشن سے الیکٹ کروگے پھر نہ کروگے دوبارہ کریں گے یوں ڈپریشن سے ہی لیکٹ اور یہ حاصل نظم ہے کہ جا کے کراچی کھائیں گے ہم کباب شامی اور سوچیں گے کیا واقعی ہے حل جماعت اسلامی یہ ہے صرف کہ آپ نے ایک بار ایک امپورٹنٹ سوال ہے آپ نے کہا کہ میں نے نواز شریف کی جب تنقید کرتا تھا تو کوئی نوگو ایریا نہیں تھا یہ بیان آیا کہ میں ایر کرتا تھا تو میں آؤٹ این آؤٹ کرتا تھا آگے پیچھے پرسنل ورسنل سب خان صاحب پہ آپ نے کہا کہ میں کچھ ایسے نوگو ایریا رکھتا ہوں کون سے نوگو ایریا ہیں اسی پرسنل لائف اسی اُس ساری باتیں جو ایک دوست اور ایک قریبی ساتھی کے حصیت سے میرے علم میں ہیں تو وہ میرے پائے مانت ہیں کیونکہ ان کی مرضی سے آپ کے دوستی ہوتے ہیں تو آپ دوسرے کا شیئر کرتے ہیں تو وہ ایمانت ہے میرے پاس وہ آپ کبھی بھی لیکنے بے روزگار سکیم اس گیم سیگمنٹ کا نام ہے کچھ لوگ آلڈی روزگار کر رہے ہیں آپ سے پوچھوں اگر یہ یہ نہ کر رہے ہوتے جو وہ کر رہے ہیں تو کیا کر رہے ہوتے ہیں صحیح ہے حفیظ بھائی آپ سے سٹارٹ کروں گا ارشاد بھٹی اگر تجزیہ کارنا ہوتے تو کیا ہوتے ہیں دے چکے تو کیا ہے سر میں نے نہیں دیکھا وہ ایت شو وہ ایسے چارے میں بھو سے نکلیا تھا اب تو انہیں دھوگے جو ارشاد بھٹی اگر تجزیہ کارنا ہوتے بانڈ ہوتے میرا کام خراب کرا دیا حفیظ بھائی فارو ستار اگر پولیٹیشن نہ ہوتے تو کیا ہوتے شائر بھی ہو سکتے ہیں خان صاحب ریٹیرمنٹ کے بعد پولیٹیشن نہ ہوتے تو کیا ہوتے ایک جو کرکٹی کومنٹیٹر اچھی کر لیتے تھے نہیں بہت یہ تو مانتے ہیں آپ اوٹسٹینڈنگ میرا نظر ہے اس پہ تو کرکٹ میں اوٹسٹینڈنگ بہت کم لوگ میں دیتے ہیں یہ اچھی بات ہے آپ کے جو بات سیکھے آپ ان کے ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ اس میں یہ نہیں کہہ رہے ہیں ہر بات ہی بھولی ہے حافظ بھائی مصطفیٰ کمال اگر پارٹی کے چیئرمنٹ نہ ہوتے اور ایکس تو کیا ہوتے پولیٹیشن ہی ہیں کہ نہیں ہوتے تو کیا ہوتے دوبائی میں ہوتے کنسٹرکشن کے کام میں چھیک میہزی سر چودری غلام حسین اگر جنرلیسٹ نہ ہوتے آپ کے فیوریٹ ہیں جنرلیسٹ نہ ہوتے تو کیا ہوتے پھر بھی وہی نوکھی کرتے ہیں آج کل کر رہے ہیں اچھا گہرا جواب ہے یہ اچھا پھر آپ سے پوچھوں گا نواز شریف اگر پولیٹیشن نہ ہوتے ان کو جواب مل گئی ہے کچھ نہ ہوتے میرے بھی خیال کہ نواز شریف کے پاس کوئی صلاحیت بھی تھی اگر پولیٹیشن نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتے کچھ تھوڑا کر سکتے ہیں جو ہی کر سکتے ہیں چونکہ کاروباری فیملی ہے میں جانتا ہوں اس کے اندر یہ میس فٹ تھے اس کے اندر میس فٹ تھے شباز شریف بہت اچھے کاروباری تھی کرتے تھے تو یہ تب بھی ایک آئیڈل جیدی ہوا رہے تھے ویری گوڈ سیب